اسلام علیکم دوستو پچھتانا پڑے گا ساکیب نے جب یہ سب سنا تو وہ بہت شرمندہ ہوا بلاخر وہ عمر کو جانگیر کے ساتھ بھیج دیں گے ادھر گوھر جو بلکل پاگا لو چکی ہے اس کے زید اور انہاں نے آج اسے اس نیج پہ لا کھڑا کیا لیکن تکبر تو آج بھی گوھر میں موجود ہے ایک شخص کے کہنے پہ گوھر جواب دیتی ہے گوھر نہیں مر سکتی گوھر کو کوئی نہیں مار سکتا گوھر کبھی نہیں مرے گی اور پھر وہ لوگوں کو پتھر مارنے کے لیے ان کے پیچھے باگ پڑتی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے جانگیر عمر کو گھر واپس لے آتا ہے عمر بھی اب مکاری کرنے لگا ہے اور اپنی والدہ کی طرح چالیں چلنے لگا ہے وہ جان بوجھ کے رابی کی بیٹی کو تکلیف دیتا ہے عمر جان بوجھ کے رابی کی بیٹی کو چھٹکی کارتا ہے اور جب وہ رونے لگی تو رابی وہاں آ جاتی ہے اور عمر سے آ کے رونے کے وجہ پوچھتی ہے اب عمر یا تو خاموش رہے گا یا پھر اپنی والدہ کی طرح جلدی سے کوئی جھوٹ گھڑ لے گا دوستو آپ کے خیال میں کیا آپ اس ڈرامے کا دی اینڈ ہو جانا چاہیے رائے کا اظہار لازمی کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں شکریہ